بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں ہوں آپ کا میزمان رائے مدسر نواز اس ٹیم ہم گلبرک کے ایک کالج میں موجود ہیں اس ٹیم ہم آپ کو ایک ایسے نوجوان سے ملانے والے ہیں جو کہ بہت ہی باہمت اور پرجوش ہے اس نے اپنی تعلیم جاری رکھے گو شروع میں پدہشی طور پر ہی ان کے پاؤں کا ایشو تھا اور ہاتھ کا ایشو تھا لیکن اس نوجوان نے ہمت نہیں ہاری اس نے مدرسہ سے تعلیم حاصل کی پھر سکول کالجی سے ہوتا ہوا یونیورسٹی ایم فل کر رہے ہیں ایم اسلامک سٹیڈی کے بعد ایم فل کر رہے ہیں یہ بہت ہی باہمت نوجوان ہے ڈیلی کی جو روٹین ہے اس میں یہ اپنا کھانے پینے کا اور کالج تک پہنچنے کا بندوبست خود کر رہے ہیں اور آج ہم آپ سے ان کی ملاقات بھی کرائیں گے ان سے جو بات چیت ہے وہ بھی کریں گے یہ زلہ کنگنپور کے ریائشی ہیں جی کنگنپور کے ساتھ ان کا گاؤں ہے اس میں یہ گلبرگ لاہور آئے ہوئے تھے تو میں نے ان سے ملاقات کی ہے جی آئیں بات چیت کرتے ہیں جی اسلام علیکم علیکم اسلام جی بھائی کیا نام ہے آپ کا میں نام اسمان غنی ہے اسمان آئیے اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ جو آپ کی معذوری ہے یہ پدہشی ہے یا بعد میں کوئی آپ کو بخار وغیرہ ہوا تھا اس وجہ سے ایشو بنا تھا نہیں سر یہ بھائی برت ہی ہے بچپن سے ہی ہے اور تقریبا یہ جو آپ کو آرٹیفیشل ٹانگ نظر آ رہی ہے تقریبا آج سے پندرہ سال قبل لگوائی تھی اچھا یہ جو آرٹیفیشل ٹانگ ہے اس سے آپ چلنے میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا تو نہیں کر رہے بلکہ نہیں سر یہ بہت ہی نارمل ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے میرے لیے اس کے بغیرے چلنا میرے لیے مشکل تھا اب جب سے یہ لگوائی ہے تو بہت ہی آسان اور نارمل آنداس میں چل سکتا ہوں اچھا اسمون آپنا جو ایڈوکیشن کیریئر ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے جی میں نے میٹرک بھی سائنس کیا اور اس کے بعد میرا پروگرام تھا ایپ ایسی کا لیکن جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہو میں نے درس نظامی کی مدرسہ سے آٹھ سال مسلسل اور اس کے ساتھ ساتھ میں میں نے لاہور بارڈ سے انٹر کیا اور پی او سے گریجویشن اور اس ایک ساتھ ساتھ بات میں سر سپورٹنگ پر میں نے پی او سے ایم میں کیا ریگولر اور اس کے بعد میرا پی او سے ہی مارننگ ٹائم پر ایم بھی کنٹینیو ہے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں ہم چھے بہن بھائی ہیں اور جن میں تین بہنیں ہیں اور تین بھائی ہیں اچھا باقی سب بہن بھائی جو ہیں آپ کے وہ نارمل ہیں جی ان میں اسے دو کو مسلہ ہے باقی نارمل ہیں ان کا بھی یہی پرابلم ہے ایسی یا کوئی اور پرابلم ہے نہیں ان کی یہ ٹانگیں ٹھیک ہیں بازو بھی پورے ہیں لیکن ان کے مسلس کا مسلہ وہ چال نہیں سکتے اچھا اس میں میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیا کوئی جینیڈکس جو ہے وراستی جو پرابلم ہے فیملی کا وہ تو نہیں چل رہا نہیں ہے خاندان میں سے کسی اور کو مسئلہ نہیں ہے یہ صرف ہمیں ہوا تھا وہ بھی بس ہم چونکہ کسی گاؤں میں رہتے تھے وہاں پر سہولیات نہیں تھی اور نہ ہی کسی کوئی اوائرنس تھی کہ ہمیں اس کا علاج چھوڑنے میں مدد مل سکے لیکن آپ جب ہم لاہور کنگرپول شہر میں آئے ہیں تو ہمیں پتہ چل سکا تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے اور آپ جو دو چھوٹے بہن بھائی ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں علاج کی وجہ سے بڑی اچھی بات ہے تو اس میں میں نے یہ پوچھنا تھا آپ جس جگہ رہ رہے ہیں ہوسٹل میں اور ادھر سے ڈیلی آپ ادھر آتے ہیں کالیج میں تو ادھر آنے جانے میں آپ کو کوئی پرابلم سامنا تو نہیں کرنا پڑ رہا نہیں بلکل شروع شروع سے ہی میں سفر کو دے کرتا ہوں اپنے سارے پر گاؤں جانا ہو شہر جانا ہو یا لاہور آنا ہو تو کسی کسیم کی کوئی دشواری پیش نہیں آتی مجھے گاڑی پر بیٹھ بھی سکتا ہوں اتر بھی سکتا ہوں رکچے پر بھی آ جاتا ہوں سبائق پر بھی آ جاتا ہوں مجھے اس میں جیسے کہ آج کل ہمارے پاکستان کا ایک علمی ہے کہ ادھر ماہ جو محظور فراد ہیں ان کو بڑی ڈیفکلٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے گیدرنگ میں بھی ٹرانسپورٹیشن کے دوران تو کیا کبھی آپ کوئی ایسا ہوتنگ وغیرہ کا سامنا کرنا پڑا ہو یا کسی نے کوئی بد تمیز کی کیا آپ سے تو آپ کو کیسا لگتا ہے وہ نہیں بلکل ایسا نہیں ہے چونکہ یہ بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو سپیشل پرسن ہوتا ہے اس کا اپنا روئیہ نہیں ٹھیک ہوتا لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تفیق دی ہے میں نارمل رہنے کی کوشش کرتا ہوں تو میرے ساتھ ہر کس نے ہسنے سٹوک ہی کیا ہے کوئی ایسی بتمیزی کا واقعہ میں نے نہیں دیکھا اپنے سنتی میں اچھا اسمان آپ سے ملکے بڑا اچھا لگا لیکن ایک چیز میں اور پوچھنا ہے اس ٹیم کیا آپ جاب کر رہے ہیں کہیں یا کیسے اپنے جو ہے آپ کے اخراج جاتے ہیں وہ کیسے پورے کر رہے ہیں یہ دوہزار اکیس میں پی پی ایسی پنجاب پبلک سروس کرنیشن کی طرف سے گورڈ ہوا تھا ان کا پیپر ہوا تھا سیونٹین سکیل کا تو الحمدللہ ریٹن ٹیسٹ میں پاس ہوا اس اس کے بعد انٹریو میں بھی سیلیکشن ہوئی یہ سپیشل پرسن کی بجائے اوپن میرٹ پر ہی ہوا ہے میرا تو اب میں یہاں اس گل بلک کالیج گریجویٹ کالیج میں سیونٹین سکیل کا دیکچرار ہوں اچھا جی ماشاءاللہ دیکھیں جی سیونٹین سکیل کی جوب ہے اور پبلک سروس کرنیشن کے طرف اس بہا ہمت نوجوان نے جو ہے اس کی سیلیکشن ہوئی ہے اس نے امتحان پاس کی ہے اور وہ بتا رہے ہیں کہ یہ محظور سوٹے میں نہیں جنرل سیڈز پر میری سیلیکشن ہوئی ہے اور بڑی اچھی بات ہے تو اس میں ابھی میں یہ بائی کا جو ہے آپ دکھاتا ہوں کہ یہ کیسے یہ سروائی کرتے ہیں اور کیسے ان کو نے ٹانگ لگائی ہوئی ہے پنجاب گورنمنٹ ہے ان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جیسے آج کل یہ بائیس وغیرہ نکلی ہوئی ہیں لیٹر سٹے جو ہیں اس میں بائی کے لیے جو ہے ماشاءاللہ جواب ہے ان کی لیکن پھر بھی میں گزارش کروں گا کہ ان کو بائی وغیرہ سوٹا لے کے دیں تاکہ ان کے آنے جانے کا جو ہے مسئلہ وہ لوکل ٹرانسپورٹ کے خود آئیں اور چلا کے خود اپنے آسٹل تک پہنچیں یہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کہ رائٹ ہینڈ کا ایشو ہے ان کا رائٹ ہینڈ کا ایشو ہے اس کے علاوہ جو ہے ان کا یہ ٹانگ کا ایشو ہے یہ مطلب کے سائز میں چھوٹی رہی تھی اس کے باوجود اس نوجوان نے حمد آرہی ہے اور آرٹی فیشل ٹانگ ہے یہ لگائی ہوئی ہے اس سے یہ جو ہے چلتے ہیں اور بہت ہی اوپیڈنٹ ہیں یہ دیکھیں کہ ان کا یہ جو لگا ہوئے یہ آرٹی فیشل ٹانگ ہے یہ خود لگاتے ہیں اور خود ہی یہ کھول لیتے ہیں اس کو چلنے میں بھی کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں ہوتی ان سے باتچیت کیسی لگی ہے اگر میری آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کے ایچ ڈبل لو جے آئی خوجی ٹیو کے نام سے ہے اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ساتھی بیل آئیکون کا بٹن دبائیے گا تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور اس نوجوان باہمت نوجوان کے لیے میں گزارش کروں گا کہ دعا کیجئے گا اللہ تعالی اس کو مزید رکھیں دے اور آنے والا وقتوں میں مزید کامیابی ہیں دے بہت شکریہ اسمان آپ کا بہت شکریہ آپ کا اللہ تعالی آپ کا حمین اثر و جزاک اللہ